اللہ اکبر ایک دن ایک عالی نے خواب میں دیکھا گئے کہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے دسترخان بچھا ہوا گئے عالی قسم کے انواع کے لمے بھی رکھے ہوئے ہیں ترہ ترہ کے کھانے ہیں اللہ کے بہت سے اولیاء دسترخان پر بیٹھے ہیں لیکن صرف ایک ذات ہے جس کو دنیا مجاہد ملت کہتی ہے وہ بھی سامنے بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے کائنات کا دولہ مسکرا رہا ہے وہ عالی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ سب اپنے ہاتھ سے کھا رہے تھے لیکن اڑیسہ کے مجاہد کو کلانے والا مصطفیٰ تھا اور کانے والا مجاہد ملت نارے تقبیر نارے نفال فیضانے سرکار مجاہد ملت ایک عاشق تمہارے اڑیسہ کی سرزمین سے گیا دنیا جسے مجاہد ملت کہتے ہیں ہم سے لوگ پوچھتے سوال آیا آپ مکہ مدینے میں امام کی پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہم سے پوچھتے ہیں میرے مجاہد کی زندگی پڑھ لو سارے سوالوں کا جواب ملت تو ہم سے پوچھ رہا میرے مجاہد نے تمہارے باپ کو جواب دے دیا گئے حج کرنے کے لیے مکہ شریف میں آپ کے ہاتھ میں چھڑی رہتی تھی نماز ہوتی رہتی اپنا آپ ٹیلتے رہتے الگ پڑھتے تھے جو سب سے بڑا مفتی تھا اس نے پکڑ لیا کہ انہیں بڑے میاں کو لے کر کے آؤ دیکھیں ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے بلا کے کہنا لگا کیوں نہیں پڑھتے فرمایا اس کی دو وجہ ہیں کہا کونسی آپ نے فرمایا پہلی تو یہ کہ تم ہمیں مشرک کہتے ہو کیا مشرک کہتے ہو جب تم ہمیں مشرک کہتے ہو تو پھر ہم پہ نماز کا مطالبہ ہی کیسا مشرکوں پہ تو نماز ہے ہی نہیں پھر مطالبہ کیسا ہم سے کا دوسری وجہ یہ ہے کہ تم ہمارے نزدیک تم مسلمان نہیں اور جب تم ہی مسلمان نہیں ہو تو ہماری نماز تمہارے پیچھے کیسے بہت اچھے کہنے لگا ہم تمہیں مشرک غلط نہیں کہتے ہیں کہا پھر کیوں کہتے ہو مشرک کہا کہ تم اللہ کے نبی سے مانگتے ہو اے مجاہد ملت کی سادگی دے وہ کہنے لگا تم اللہ کے نبی سے مانگتے ہو آپ نے فرمایا پھر اس کا مطلب کیا وقت تغو علیہ الوسیلہ اس کا کیا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کلاش کرتے ہیں کہنے لگا اس سے مراد ہے نماز روزہ حج زکاة اس نے جو اتنی بات کہی اسے پتا نہیں تھا آج پالا جو پڑھا گیا مدینے کے قلندر سے پڑھا مدینے کے قلندر سے پالا یہاں تو ماں نے بھی دودھ پلایا تھا تو دودھ میں عشق مصطفیٰ کے جام پلائے پتہ ہی کیا تھا تو آپ نے فرمایا اچھا کہا اچھا ایک بات بتاؤ میں بھی نماز پڑھو وہ بھی حرم میں تم بھی نماز پڑھو وہ بھی حرم میں گارنٹی ہے تمہاری قبول ہوئی یا میری کہنے لگا گارنٹی تو کچھ نہیں کہنے لگا گارنٹی کچھ بھی نہیں ہے اور پھر آپ نے فرمایا بتا نبی کے بارے میں کیا گیا تھا نبی کا شان والا ہونا کیا اس میں شک ہے تو اس نے کہا نبی کے شان والا ہونے میں تو کوئی شبائی نہیں ہے اللہ نے ان کو بڑی شان والا پیدا فرمایا ہے اتنا سننا تھا میرے مجاہد کے چہرے پہ عشق کے انوار چمکنے لگ جاتے ہیں دیور بدلہ زبان اقدس کھلی ہے ارشاد فرماتے ہیں اب سمجھ لے فرق یہی ہے کہ تم اس کو وسیلہ بناتے ہو جس کا تجھے بھی حروسہ نگی ہے اور ہم اس سے وسیلہ بناتے ہیں جس کی تاریخ میں قواہ ہی دشمن بھی دے دیا کر زندہ بات زندہ بات بہت اچھے بات آپ نے فرمایا وہ چڑ گیا اللہ وقت پر شیر سنیت کے ہاتھوں میں ہتگڑی ڈالی گئی پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی عمر شریف بڑھا پا جو شخص لاتھی کے سہارے چاہتا ہو اس کے ہاتھ میں ہتگڑی پیروں میں بیڑیاں آپ فرماتے ہیں کئی کئی گھنٹے مجھے عرب کی تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا کیا تھے لیکن وہ ذات کبھی اپنے ماتے پہ شکن تک نہ لائی کئی کئی گھنٹے فرماتے ہیں مجھے ظالم دھوپ میں کھڑا کر دیتے جس دھوپ میں انسان بغیر ایسی کے نہ ٹھہر سکے اس میں علیسہ کے مجھاگیت کو قیدی بنا کر کے پہاڑیوں میں کھڑا کر دیا جاتا لیکن پھر بھی مسکراتے رہتے تھے پھر بھی مسکراتے رہتے تھے اللہ اکبر کئی کئی گھنٹے آپ کو کھڑا کیا گیا ظلم کی حد کر دی مکہ کے ظالموں نے اتنا ظلم کیا پریلی علیسہ کے عاشق پر اتنا ظلم کیا کہ دیکھنے والے رونے لگتے تھے لیکن میرے مجھاگیت کے میرے مجھاگیت کے حوصلوں میں کوئی کمزوری نہیں آتی تھی اللہ اکبر ایک دن ایک علیم نے خواب میں دیکھا گئے کہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے دسترخان بچھا ہوا گئے عالی قسم کے انواع کے میوے رکھے ہوئے ہیں ترہ ترہ کے کھانے ہیں اللہ کے بہت سے اولیاء دسترخان پر بیٹھے ہیں لیکن صرف ایک ذات ہے جس کو دنیا مجاہد ملت کہتی ہے وہ بھی سامنے بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے کائنات قطولہ مسکرا رہا ہے وہ عالی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ سب اپنے ہاتھ سے کھا رہے تھے لیکن نوڑیسہ کے مجاہد کو گلانے والا مصطفیٰ تھا اور کھانے والا مجاہد ملت مسکر نارے تدیر نارے نخال فیضانے سرکار مجاہد ملت خواب دیکھا یوں نے کہ سارے اولی اپنے ہاتھ سے کھا رہے لیکن میرے مجاہد کو مدینے والے مصطفیٰ کھلا رہے کتنا ناؤس تھا اپنے لادلے پہ کتنا پیار تھا اپنے چہیدے پہ اللہ اکبر ادھر میرا مجاہد قید میں مقتلع ہے ادھر مدینے والا اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہے جب سرکار مجاہد ملت کے سامنے ان علم صاحب نے اپنا خواب بیان کیا قسم خدا کی مجاہد ملت کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں آگے بھر کے رونا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں آہ یا رسول اللہ آہ یا رسول اللہ آہ یا رسول اللہ اللہ اکبر گویا کہ پریلی کا مجاہد یہ اعلان بوڑیسہ کا مجاہد یہ اعلان کر رہا تھا اور زمانے کو بتا رہا تھا وہ لوگوں قید میں ڈال کے سمجھتے ہوگے تم نے مجاہد کو قیدی بنایا ہے تم نے یہ سوچا ہوگا بڑھاپے میں پیڑیاں ڈال دو تاکہ حوصلے ٹوٹ جائیں دھوپ میں کھڑا کر دو تاکہ عقیدے میں کمزوری آ جائے مگر قسم خدا کی وہاں بھی مجاہد نے یہی اعلان کیا تھا کہ کون دیتا ہے دینے کو موچا ہیے ہلے دینے والا ہے سچا ہمارا لا جواب لا جواب او لوگوں یہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے جسے آقا چاہتے ہیں تو خواب میں بلا لیتے ہیں جسے چاہتے ہیں تو جیتے جاگتے دیدار کراتے ہیں اللہ ابو اکبر آپ خوش نصیب ہو کہ ایسے مجاہد کی بارگاہ میں رہتے وہ جسے کھانا مدینے والے مصطفیٰ نے کھلایا آپ نے تو سنی ہوگا ایک خاکون مکہ کی جس کی زبان بہت خراب تھی اس نے ایک بار سرکار کا جھوٹا کھا لیا تھا قسم خدا کی اس کی زبان میں اتنی بھی ٹھاس آگئی تھی کہ جو اس کی ایک بولی سن لیتا تھا بس وہ اسی کا دیوانہ ہو جاتا تھا اور اس لقمے کی برکت کا عالم یہ تھا کہ نسلوں تک اس کی پشتیں مہکی ہیں اب مجھے کہلے لیں تو اگر پد سبان ان کا جھوٹا کھا لے تو پشتیں مہک جاتی ہیں اگر کوئی عورت ان کا جھوٹا کھا لے تو نسلیں عظمت وانی ہو جاتی ہیں اب مجھے بتاؤ تو سہی دستر خان مصطفی کا ہو کھانا بھی مصطفی کا ہو ادھر مو مجاہد کا ہو کھلانے والا ہاتھ مصطفی کا ہو تو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا اب مجھے کہنے دو سچ تو یہ آج دربار مجاہد کا ہے فیضان مدینے وانی مصطفی کا برس